موسیقی نام بدلنے سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسے اس جگہ اس سڑک اس گاؤں اس اسٹیشن کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہر حکومت اپنے اپنے سیاسی نفع نقصان کے حساب سے ناموں کی سیاست کرتی ہے اگر اتنی ہی توجہ عوام کے اصل مسائل کو حل کرنے میں دی جائے تو جنتہ خوش ہوگی اور شاباشی دے گی لیکن سیاست خود غرض ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے اور عوام بیچاری تھگی سی رہ جاتی ہے کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے لیکن فلحال جس طرح سے نام کی سیاست ہو رہی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ نام میں ہی سب کچھ ہے ابھی مغل سرائے سٹیشن کے نام بدلے جانے پر سیاست تھمی بھی نہیں تھی کہ اب وصندرہ راجے نے راجستان کے ستائیس گاؤں کے نام بدلنے کی تجویز کو مرکزی وزارت داخلہ کو بھیجا جس میں سے آٹھ گاؤں کے نام بدلے جانے کو وزارت نے منظوری دے دی ہے این اسیمبلے الیکشن سے قبل نام بدلے کو لے کر اب سیاست بھی خوب ہو رہی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی نام بدل کر سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ کام تو کچھ کیا نہیں تو سوچا کہ نام بدل کر ہی اپنی ناکامیابیوں پر پردہ ڈال دیا جائے تو وہیں مختار عباس نقوی کا کہنا ہے کہ یہ صوبائی حکومت کا ماملہ ہے اور نام بدلنے کو لے کر کسی اور نظریے سے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ راجیوں میں الگ الگ جگہوں پہ وہاں کی ضرورتوں کے حساب سے وہاں کی مانگ کے حساب سے بہت سے نام بدلتے رہتے ہیں کئی گاؤں کے نام بدلتے ہیں کئی قضبوں کے نام بدلتے ہیں شہروں کے بھی نام بدلتے ہیں تو اس کو کسی اور نظر سے دیکھنا مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے پارٹی کی پرورتی رہی ہے کہ کوئی بھی ایسا مددہ اس کو سیاسی روم دینا چاہتے ہیں مائیگریشن کی وجہ سے کچھ شہدروں کے نام اس طرح سے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ مائیگریٹ ہو کے آتے ہیں اور اس کے بعد اس شہدروں کے لوگ کی دیماغ ہوتی ہے اور لمبے سمیہ سے لمبے تو اس میں یہاں دی کوئی ایکسپٹنس ہو جاتی ہے تو یہ لوگ اس کا مائیلیز رینے کا پریاست کرتے ہیں میرا ایماننا ہے کہ ایسے مددوں کا سیاسی فائدہ نہیں لیا رہا رہا چاہی ہے اور اس وشیشکر ایسے روپ میں نہیں لیا جانا چاہی جس سے ایسے پردیت ہوگی کسی ورگ وشیش کے لیے کسی سمپردائی وشیش کے لیے کوئی درماؤں ہوگی جن آج گاؤں کے نام بدلے جا رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر نام مسلم ہے اور اسی لیے اس کو لے کر کئی طرح کے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں اجمیر کے کشنگر کا سلیم آباد گاؤں نام بدلتے ہی ہو جائے گا شریف نمباک تیرد وہی جنجنو کے سورجگر کا اسماعیل پورا گاؤں نام بدل کر ہو جائے گا پجنوہ خرد تو وہی بڑھ میر زلے کے میو کا بارا گاؤں نام بدل کر ہو جائے گا مہیش نگر میو کے بارا گاؤں نام بدلے جانے کو لے کر جو عجیب و غریب ترک دیا گیا وہ بھی حضم کرنا مشکل ہے حکومت کا کہنا ہے کہ نام سے لگتا تھا کہ صرف وہاں مسلمان ہی رہتے ہیں ایسے میں ہندو پریواروں کو شادیوں کے لیے رشتے نہیں آتے تھے جو اب نام بدلے کے بعد اس نظریے کو بدلے گا بدلاؤں کی بدلے میں دیرے 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 میو کا میو کا پھر میو کا بڑھا ہو گیا گاؤں کے دو لوگ تھے چتیش کوم کے انہوں نے کہا کہ اپنا دو نام تھا وہ نام صحیح یہ باسا میں ہوتا ہوتا گلت نام ہو گیا تو اس کے لیے انہوں نے پنچائے سے پرستاو لیا پنچائے سمیتی سے لیا پھر بھی کرنے کے بعد میں گاؤں والوں کی خوشی تھی کہ ہمارے گاؤں کا جو نام ہے وہ بھگوان کے نام سے پہلے بھی تھا ابھی بھی میشو کا بڑھا جو میشنگر کے نام سے اوہد ہے تو پھر راستان سرکار نے اور بھارے سرکار نے دیکھ کر وہ واسطے میں وہ نام صحیح پریورتن نام بدلے جانے کی سیاست کوئی نئی نہیں ہے لگ بگ ہر حکومت میں ایسا ہوتا رہا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ نام بدلنے سے کیا ہوگا یا کیا ہوتا ہے عوام کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا نام بدلنے سے ان آٹھ گاؤں میں ترقی کی بیاربے اٹھے گی کیا ان گاؤں میں رہنے والے لوگوں کی تقدیر اور تصویر بدل جائے گی یہاں سب کو روزگار مل جائے گا ساری لڑکیاں محفوظ ہو جائیں گی سب تعلیم آفتہ ہو جائیں گی اور وہیں کیا مغل سرائے سٹیشن کا نام بدل کر دین دیال اپاد دھیائے کرنے سے وہاں ٹرینے ٹائم پر چلنے لگیں گی اسٹیشن چمک اٹھے گا مسافروں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر نام کیوں بدلے جاتے ہیں نام کے ساتھ اس جگہ کی تاریخ جوڑی ہوتی ہے اس کی پہچان جوڑی ہوتی ہے گرگاؤں ابھی تک لوگوں کے لیے گروگرام نہیں بنا ہے ویسے ہی مغل سرائے لوگوں کے ذہن میں دین دیال ہونے میں شاید سالوں کا وقت لگ جائے کیونکہ نام بدلے جا سکتے ہیں پہچان نہیں بیورو ریپورٹ کے ساتھ بشرا خانم فہد زی سلام تو سوالیں اٹھتا ہے کیا نام بدل کر وسندرہ کو ملے گا جیت کا انام کیا نام بدلنے سے ان گاؤں کی تصویر و تقدیر بدل جائے گی کیا نام بہانہ ہے دراصل مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے یا پھر ایک طرح کی جو دوسری سیاست ہے اس کو دراصل آگے بڑھانا ہے تمام وہ سوال ہیں جو ہم پوچھ رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے خاص مہمان جڑ گئے ہیں ان کا تاروخ میں آپ سے کرانا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں لگاتار جو ہمارے ٹیلی فون نمبر سے وہ ٹیلی ویشن سکرین پر فریش کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر اقتدار محمد خان جو کی سابق ایچ او ڈی ہیں اسلامیک سٹیڈیز جامعہ ملے اسلامیہ کے بابر استقبال ہے سر آپ کا شکریہ بہت بہت اقتدار صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ایک روایت سی شروع ہو گئی ہے نام بدلنے کی چاہے وہ مغل سرائے سٹیشن کی بات ہو یا آپ وصندر راجے حکومت ہے اس نے یہ تجویز دی ہے کہ ستائیس ایسے گاؤں کی لسٹ بنائی ہے جن کے نام بدلے جانے ہیں جن میں سے آٹھ کو منظوری بھی مل گئی ہے اس میں زیادہ تر جو گاؤں ہیں وہ ایسے ہیں جن کے مسلم نام تھے تو کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا نام بدلنے سے اس جگہ کی اس سٹیشن کی اس سڑک کی کیا تصویر اور تقدیر بھی بدل جائے گی دیکھئے جہاں تک نام بدلنے کا مسئلہ ہے تو جسے آپ نے ابھی کہا اپنے ابتدا میں کہ یہ جس طرح کا محول اس وقت ہمارے ملک میں ہے سیاست میجارٹی اور مینورٹی کی تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ چونکہ ویسندرہ راجی صاحبہ کا کوئی کام ایسا راجستان میں نہیں آیا ابھی تک کہ تاکہ وہ اگلے الیکشن میں کوئی اپنی دکھا سکے تو یہ سب سے آسان ہے کہ جس طرح کی سیاست چل رہی ہے اس سیاست میں وہ بھی شریک ہو جائیں اور جیسے ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں انہوں نے جو خودی پابندی لگی ہوئی تھی دو بچوں سے زیادہ پر وہ انہوں نے ختم کر دی سرکاری ملازمین کے لیے تو اس وقت وہ ہر بڑھاٹ میں کہ کسی بھی طرح سے الیکشن جیتے ہر وہ کام کر رہی ہیں لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ بھئی اس سے کیا ہوگا ابھی آپ نے خود کہا اور بڑی اچھی بات کہی کہ بھئی نام بدلنے سے کوئی کچھ بدل تھوڑی جاتا ہے سوائے یہ کہ آپ ایک سیاست تو کر سکتے ہیں اس پر ووٹ تو سمیٹ سکتے ہیں لیکن جب تک ان گاؤں کی تقدیر ان میں پانی کتنوں میں پہنچا آپ نام بدلنے سے بہتر یہ تھا کہ آپ اس میں کتنا پانی پہنچایا کتنی سڑکے پکی بنائی کتنی بجلی آپ نے پہنچائی اور وہاں کے لوگوں کے لیے کتنے روزگار فرام کیے وہاں کی کھیتی کے لیے کتنی آپ نے چیزیں دریافت کی ان کے لیے تو اگر جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک ان گاؤں کے نام آپ بدلتے رہیے اچھا یہ تو سیاست ہے انہوں نے نویڈا کا نام بدل دیا تو یہ سیاست پہلے سے بھی چلی آ رہی ہے اب اس وقت کچھ ذرا زیادہ ہے یہ سیاست لیکن آج بھی جن گاؤں کے نام بدلے گئے یا جن شہروں کے نام بدلے گئے ان کے بدلنے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے ابھی آپ نے ریلوے سٹیشن کی بات کی تو ظاہر سے بات ہے کہ نام بدلنے سے ٹرین کوئی وقت پہ نہیں آ جائے گی کلیننگ کا حالت وہی رہے گی جو وہاں پر لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہیں چیزیں ان کی سہولیت کے لیے وہ کوئی بدل نہیں گئی تو بنیادی طور پر بلکل صحیح ہے میری نظر میں آپ کی بات کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف ووٹوں کو بٹورنے کے لیے یا پھر جو ریال ایشیوز ہیں ان سے جو دھیان ہے وہ بھٹکانے کے لیے زیادہ کیا جا رہا ہے تاکہ ریال ایشیوز پر بات نہ ہو اور عوام کو اسی کے اردگرد گھوما کر اسی میں پھسایا جائے تاکہ وہ یہ نہ پوچھے حکومت سے کہ آپ نے ان پانچ سالوں میں کیا کیا آخر کس بنا پر اب آپ ہم سے ووٹ مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر بھی جڑ گئے ہیں عثمان غنی صاحب ہیں گجرات سے ان سے ہم بات کرتے ہیں عثمان صاحب بتائی آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم بشاہ خانم صاحبہ جی والیکم اسلام میرا سلام افتدار محمد خان صاحب کو بھی پہنچائیے گا جی جی میرا سوال یہ ہے نام بدلنے سے تو ہندوستان کوئی آگے نہیں جائے گا ہندوستان تو وہی کے وہی رہے گا لیکن اپنے اخلاق بدلو اپنی جو راج نیتی ہے وہ بدلو اپنے طریقے بدلو اپنا جو کچھ بدلنے کا ہے اپنے ملک کے اندر سانتی ہو وہ ویسا کچھ بدلو نام بدلنے سے تو کوئی ملک آگے تو جائے گا نہیں ملک تو پیچھے ہی رہے گا اپنیاں نیتیاں جب تک بچھے ہی نہیں ہوگی تو ہندوستان کیسے جائے گا اتنا خوبصورت ہمارا ملک اس کو کہاں لے جائے کہ ان لوگ نے کھلا چر دیا ہے یہ میرا سوال ہے بہت شکریہ عثمان صاحب اقتضاء صاحب وہی سوال جو دراصل ہم اٹھا رہے ہیں وہی جو عوام ہے اس کے ذہن میں بھی ہے کیا اس سے کوئی پروگریس ہوگی کیا واقعی میں عوام کا کوئی فائدہ ہوگا جن کے نام پر یا جن کا سہارہ لے کر یہ نام بدلے جاتے ہیں دیکھئے آپ ہندوستان کہیں انڈیا کہیں بھارت کہیں ہمارے لیے تو ہماری مادر وطن ہے چاہے ہم مادر وطن کہیں یا ہم اسے ماتا کہیں بھارت ماتا تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے مجھے لگتا ہے تو ہم جب تک اس کو اگر ترقی دینی ہے اور ہمیں اپنے ملک کو دنیا کے اوپر لے جانا ہے ہر اعتبار سے تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم یہ اس پہ لڑنے لگیں کہ نہیں بھارت نہیں کہنا ہے ہندوستان کہنا ہے ہندوستان نہیں کہنا ہے انڈیا کہنا ہے میں سمجھتا ہوں سب یہ لایاری باتیں ہیں اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب کام ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے تو ہم اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں میں تو بالکل سینٹرل گورنمنٹ سے بھی یہ درخواست کروں گا اور اگر وحسندرہ راج سندیہ تک اس کو میسیج پہنچ سکے کہ بھائی آپ ان سب چکروں میں مت پڑھئے نام بدلنے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی ہے آپ کر لیجئے آپ سارے ہندوستان کے جتنے بھی نام ہیں میناورٹیز کے ایشو پر سب کو چینج کر دیجئے جو آپ کا دل چاہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس وقت لیکن خدارہ نام بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کی فیسلٹیز ان کو پروائیٹ کیجئے جو ان کے سٹیزنز رائٹس ہیں وہ ان کو پروائیٹ کیجئے انصاف پیدا کیجئے ملک کے اندر اور میں سمجھتا ہوں اس ملک میں جب انصاف پیدا ہو جائے گا تو سب خود با خود شانتی بھی ہوگی اور ہمارا ملک بہت تیزی سے آگے بڑھے گا بلکل ایک اور کولر ہمارے ساتھ جڑے ہیں سالار صاحب ہیں اورنگاباس ہے سالار صاحب پوچھیں اپنا سوال اسلام علیکم وعلیکم اسلام باجی سوال یہ ہے کہ جیسے دس بارہ سال پہلے میرے شہر کا نام ہی بدلہ جا رہا تھا ہم نے جیسے سب لوگ یہاں کی عوام نے مل کے کورٹ میں کیف دالے اور پھر جیسا جو پرانا نام تھا آج بھی اسی نام سے جانا جاتا ہے شاید یہ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہئے اب رہی بات نام بدلنے کی جس کو خوشی ہوتی ہے اب میرے کو تو یہ خوشی ہے کہ وہ اپنے پہلے خود کے نام بدلنے تو پھر ہم بھی ان کا ساتھ دیں گے اور ہم بھی ان کا سٹی میں جو چاہتے ہو نام رکھیں گے میرا پاس اتنا ہی بولنا تھا جی افضاء صاحب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ دراصل جو نام ہوتے ہیں جیسے اگر مغل سرائے سٹیشن کی بھی ہم بات کریں تو ایک سو چھپن سال پرانا یہ نام تھا جس کو پل بھر میں بدل دیا گیا اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات گنائی گئیں لیکن جو لوگوں کے ذہن میں ایک نام بسا ہوا ہے کیا صرف آپ بورڈ بدل دینے سے کیا وہ ان کے ذہنوں سے بھی کیا وہ نام نکال سکتے ہیں اگر کسی کے ایموشن جذبات ان کی یادیں اس سے جڑی ہوئی ہیں تو وہ تو نہیں چھین سکتے آپ دیکھیں ایسا ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جو بھی نام ہے چاہے ہماری آبادیوں کے نام ہو یا اسٹیشن یا بلڈنگوں کے ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخی واقعات ہیں اور اسی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن میں ذہن نشین ہیں اب اگر آپ ووڈ بینکنگ کے لیے اس طرح کی باتیں کریں گے تو آج آپ طاقت میں ہیں اللہ نے آپ کو طاقت دیا آپ کریں گے کل جب دوسری پارٹی آئیں گی دوسری سرکاریں آئیں گی وہ کریں گی تو کیا ہماری سرکاریں ہم نے ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ نام کروڑ کرتے نہ بدلتے رہیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہمارے جو سٹیزن کے رائٹ ہیں وہ ہمیں پروائٹ کریں ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے راستے کھولیں ہمارے نوجوانوں کے لیے نوکری کے راستے کھولیں ہمارے لیے شانتی اور پیس کا ماحول کریئٹ کریں اور ہماری جو سبیتہ تھی ہندو مسلم ایکتہ اس کو پروان چڑھائیں اس کو آگے بڑھائیں اور اس طرح کے کاموں سے تو پروان تو نہیں چڑھائیں گی اور ظاہر سے بات ہے کہ جو حکومت سے تو کوئی ٹکرا نہیں سکتا تو حکومت جب جو جب 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 جو حکومت آئے گی وہ اپنے اعتبار سے نام بدلتی رہے گی تو ہماری حکومتوں کا میرے خاصے مقصد یہ نہیں ہے ڈیموکریسی میں اور کسی کو اس پہ کوئی کیا کہہ سکتا اس پہ حکومت ہے طاقت ہے چینج کریں لیکن انہیں سمجھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بی جے پی کے اندر بھی بہت پڑے لکھے لوگ سنجیدہ لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں انہیں اگر ووٹ چاہیے تو اس طرح سے کام کرنا چاہیے جس سے عوام ان کو جس طرح سے خوشی سے لے کر آئی تھی لیکن سیاست اپنی سیدھیوں سرل نہیں ہوتی ہے اعتبار صاحب اسے اپنے نفع نقصان اچھے سے پتا ہوتے ہیں اور انہیں نفع نقصان کے ساتھ کس ٹائم پہ اسے کیا کرنا ہے کس کو اپنی طرف راغب کرنا ہے اور کس سے دوریاں بنانی ہیں وہ تمام چیزیں سوچ سمجھ کر کی جاتی ہیں وہی ابھی کیا جا رہا ہے میں آپ کے پاس لوٹوں گی کیونکہ یہاں میلے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جو سیاست دا ہے اور جو جس فیلڈ کا ہے وہ ایکسپٹ ہے لیکن میں تو ایک سیٹیزن کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے نام کی حیثیت کچھ نہیں ہے میں نام چاہے اس کا مصطف آباد ہو یا رامپور نگر ہو یا رامپور ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ظاہر سے بات ہے اگر مصطف آباد سے اس کو رام نگر کرنے سے اگر وہاں کے باشندوں کو وہاں کے آوام کو ٹائم پر وزلی مل رہی ہے کاروبار مل رہا ہے ان کو تمام فیسلیٹیز مل رہی ہیں جو انہیں ملنی چاہیے تو ظاہر سے بات ہے کسی کو اعتراض نہیں ہوا آپ جائیے اور نام بدلئے فیلالیا لکر ایک بہت چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات اور آج ہم بات کر رہے ہیں نام کی سیاست کی جس طرح سے لگاتار نام بدلنے کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں اقتدار محمد خان صاحب لگاتار بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کولرز بھی جڑ رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ رفیق صاحب جڑ گئے ہیں راجستان سے ان کا سوال ہم رہتے ہیں رفیق صاحب بتائیے آپ کا سوال کیا ہے اسلام وعالیکم جی وعالیکم اسلام نائم بات ایسا ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جو موجود اور حکومت ہے جی اس کا جھاڑ دوک چکا ہے اس کے پاس اب گولدی راستہ نہیں بن سا ہے تو ملک کے اندر ہڑکا پرشاہ دیلی کچھ نیا پنگا ہمیشہ لاتے ہیں کہ آپ اس کے اندر کوئی مطلب دلوار جھگڑا کوئی بھی کچھ تریقے سے بھی ہو اس حکومت کے پاس کوئی مددہ نیجی اس لیے جی اس لیے گاؤں کے ناؤ اس تیسنوں کے ناؤ ناؤ بدل جانے سے جیسے آپ نے کہا بھی ناؤ بدل جانے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی بات کی یہ حکومت ہے فتنہ پرداد سلانے کی کوشش کر رہی ہے یہ جی اور جس کا جھاڑ دھوک چکا ہے اس کو کہیں بھی اب تیرنے کے لیے کوئی ایسا ہزارہ یا ایسا ماجر نہیں ملدہ اس کو کہ جسے یہ بند سکھے مطلب جی اور پہلے بھی ہماری تھی سرکاریں آئی یہ تھی کہ کوئی ہو جاتا ہے مگر انہوں سے کلمہ پڑھنے والوں کو نسانہ بنا رکھتا ہے ہر معاملے جنگوں یہ بات رفیق صاحب میں آپ کی تکلیف کو آپ کے درد کو سمجھ سکتی ہوں اور مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کیا کچھ یہاں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ آپی کا سٹیٹ ہے جہاں سے آپ ہمیں کال کر رہے ہیں راجستان میں جہاں یہ نام بدلنے کی سیاست کی جا رہی ہے اور آٹھ ایسے گاؤں ہیں جہاں پر کے نام بدلے جا رہے ہیں اور زیادہ تر وہ گاؤں مسلم ان کے نام تھے جن کے نام بدلے جا رہے ہیں تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخر کس وجوہات کے تحت یہ نام بدلے جا رہی ہیں اور کن کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وصندرہ راجہ حکومت کی طرف سے اور لگاتار اسی طرح کی قواعد ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کہ جتنے لگاتار جس طرح کے معاملے لنچنگ کے بھی سامنے آئے ہیں وہ بھی زیادہ تر راجستان کے الگ الگ علاقوں سے ہیں تو ایسے میں کیونکہ یہ اسیمبلی الیکشن اسی سال ہونے ہیں تو وہاں کی سیاست کو بدلہ جا رہا ہے اور اسے نئے نئے انگل دیے جا رہے ہیں اختدار صاحب لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اختدار صاحب ابھی ایک کالر راجستان سے ان کا کال تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر سے بات ہے کہ جو وصندرہ راجہ حکومت ہے ان کے پاس کوئی مدے نہیں ہے صرف یہی ہے کہ آپس میں لڑوایا جائے اور ووٹ کو باٹا جائے اور اسی کے راستے اپنی سیاست کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے تو یہ درد جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ گھر کر گیا ہے اور ایک ڈر کی شکل لے چکا ہے دیکھیں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا اور آپ نے بھی اپنی اپتدامی یہی بات رکھی تھی الفاظ دوسرے تھے کہ میڈم کے پاس شاید ان کا ڈبلیمنٹ اس طرح سے نہیں کر پائیں جو شہروش سے آئی تھی تو اب الیکشن جیتنے کے لیے جس طرح سے بھی جیسے آپ نے کہا سیاسی تو ہر حد کھنڈا اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور راجستان میں جس طرح کا راجستان کا کریکٹر رہا ہے راجستان کا جو ایک کلچر رہا ہے وہ تو مشہوری اسی لیے ہے کہ پرانے رجواروں کے قلعے پرانی سڑکے پرانے محل جس سے وہاں ایک پہچان تھی راجستان کی تو جہاں تک کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں بلکل صحیح ہے یہ میرا بھی تنظریہ تجزیہ یہی ہے کہ شاید انہوں نے ڈبلیمنٹ اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا کیا یہ بھی لگ رہا ہے آپ پر اکھدار صاحب کی راجستان کے خاص طور پر بات کرتے ہیں تو ایک تاریخی جگہ ہے وہاں پر راجے رجوارے وہاں پر رہے ہیں بہت سارے ایسے قلعے ایسی چیزیں ہیں جو مغلوں سے بھی وہاں پر آئی ہیں تو ایسے میں جو راجستان کی جو عوام ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں بہت ایموشنلی اپنی تاریخ اپنی پہچان سے جڑے ہوئے ہیں اور وسطرہ راجے نے یہی پر سب سے زیادہ وار کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ جذباتی مسئلہ ہے اور ہندوستان تو ویسے بھی یہاں کے جو عوام ہیں وہ بہت حد تک جذباتی ہے اور اسی ایشو پر سرکاریں چنتی اور گراتی بھی ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں میں نے تو حوالہ دیا نا کہ وہاں پر بہت سارے قلعے بہت سارے ہندو مسلم یونٹی کے پرتیک وہاں موجود ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سرکار کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے وہی نہیں کہیں نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس سے کوئی بہل اور میجارٹی اور میجارٹی کا کھیل کھیل لیں گی وہ مجھے لگتا ہے میجارٹی بھی وہاں سمجھدار ہے اور وہ اپنے کلچر اپنی تہذیب اپنی سنسکرتی جو راجستان کی اس کو ختم نہیں ہونے دے گی چونکہ سنسکرتی سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے راجستان کی ایک سنسکرتی ہے اور وہاں ہندو مسلم کا مجھے لگتا نہیں سوال آئے گا اور وہ لوگ یقیناً الیکشن میں وسندرہ راجی جی سے اس پر سوال کریں گے اور شاید اسی کے حساب سے وہ اپنا ووٹ پولنگ کا معاملہ کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں جن کے نام بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے میں ابھی آپ کو مثال دے رہا تھا راجستان کے جوتپور ایک بڑا شہر ہے وہاں کا آپ بھی جانتے ہوں گی وہاں ایک یونیورسٹی ہے آزاد نام سے مولانا آزاد نام سے یونیورسٹی اور آپ کو حیرت ہوگی جو وہ کالج ہے وہ وہاں کے ماروار مسلم ایڈوکیشنل سوسائیٹی چلاتی ہے اور آپ کے لیے ایک بات اور بتاؤں کہ ماروار مسلم ایڈوکیشنل سوسائیٹی سو سال پہلے مہاراجہ جوتپور جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے قائم کی تھی مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارہ اور تعلیمی کمیٹی اور آج ان کے بیٹے جو وہاں کے ہیں وہ بھلے ہی بی جے پی کے ایم پی رہتے ہیں لیکن وہ اس کو بہت زیادہ سرپرستی کرتے ہیں اور وہ ظاہر سے بات ہے کہ اس میں کوئی خالی مسلمان تو نہیں اس میں غیر مسلم بھی پڑتے ہیں نام اس کا مولانا آزاد کے نام پہ ہے تو اس طرح کی سبیتہ راجستان میں بہت زیادہ ہے جائپور میں آپ جائیے وہاں بہت سے ادارے ایسے ہیں جو ہندو راجہوں کے قائم کیے ہوئے ہیں تو اس طرح کی جو سبیتہ ہے اس کو اگر کوئی چھے چھاڑ کرے گا تو مسلمان تو وہاں بہت کم ہے پانچ چار پرسنٹ ہے لیکن وہاں کی جو میجوریٹی ہے میرے خواہد سے وہ بھی اس کو برداشت نہیں کرے گی کیونکہ ان کی وہ تہذیب ہے ان کا وہ کلچر ہے ان کی سنسکرتی ہے اور کوئی بھی انسان اپنی سنسکرتی کو نہیں چھڑنے دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے سیاسی لیڈروں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر انگلی لگ رہے ہیں یہ انگلی کہیں ہمارے لیے الٹی نہ ہو جائے اگر اگر اتنی سمجھداری دکھائی ہو ہمارے لیے نقصان دے ثابت دے ہو اور سیاسی پارٹیوں نے تو پھر بات ہی کیا تھی شاید یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس سوال کو لے کر آج ہم اس جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اقتدار صاحب آپ کا اپنے قیمتی قائم دینے کے لیے عوضی سلام سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ لگاتار نام کی سیاست کی جاری ہے لگاتار الگ الگ جگہوں کے سٹیشنز کے گاؤں کے سڑکوں کے روڈز کے نام بدلنے کی کوشش کی جاری ہے عوام یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے حکومت سے کہ نام بدل کر آخر حاصل کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس عوام کو خوش کرنے کے لیے آپ نام بدل رہے ہیں کیا واقعی میں نام بدل کر آپ اس عوام کو خوش کر پا رہے ہیں بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ اپنے کاموں کو گرواتے بہتر تو یہ ہوتا کہ آپ ان کے لیے نئے نئے مواقع پیدا کرتے جس سے ان کی زندگی بدلتی اور آنے والا ان کا مستقبل بھی بدلتا اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی آپ بھی ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑ سکتے ہیں واتس اپ ٹویٹر فیس بک کے ذریعے آپ اپنی رائے ہمیں دے سکتے ہیں اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس موضوع پر چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پروگرام کریں اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آدھا موسیقی